دوستو ایک سوال آپ سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا کہ سائنستان کیسے معلوم کرتے ہیں کہ فلان جانور کا فوسل یا چٹان اس زمین پر ہزاروں لاکھوں کرونوں یا عربوں سال پرانی ہیں دوستو کسی زمانے میں اس زمین پر ٹرائلو بائٹس، ڈائنسورز، میکا ڈون اور والی ممت جیسے جاندار موجود ہوا کرتے تھے اب یہ جاندار اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نافید ہو چکے ہیں لیکن آخر ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ جاندار اس دنیا میں موجود تھے اور کس دور میں موجود تھے تو دوستو جب سائنستانوں نے ان جانداروں کے فوسلز ڈھونڈے تو پھر اگلا مشن یہ تھا کہ یہ پتا لگایا جائے کہ یہ جاندار اس دنیا میں کس دور میں زندہ تھے دوستو سائنستان مختلف جانداروں کے فوسلز اور چٹانوں کی عمریں معلوم کرنے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کرتے ہیں انیس سو پنچتالیس کے بعد سائنستان ان چیزوں کی عمریں جاننے میں کامیاب ہوئے جو کروڑوں یا عربوں سال پرانی تھی دوستو اس زمین پر بہت سی ایسی قدیم چٹانے ہیں جن کے اندر آج بھی ایسا لاوہ یا ایش موجود ہے جس کے اندر ریڈیو ایکٹیو میٹیریل شامل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج بھی انسٹیبل ہیں اور ان چٹانوں کے اندر سے ذرات اور انرجی کا اخراج آج بھی ہو رہا ہے دوستو اس نیچرل پروسیس کی وجہ سے یہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ان کے اندر سے سر رہا ہے اور ان چٹانوں پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب یہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ان کے اندر سے مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے دوستو مختلف ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کو ان میں سے خارج ہوتے ہوئے مختلف وقت لگتا ہے اب سائنستان کیا کرتے ہیں کہ وہ اس ریڈیو ایکٹیو میٹیریل میں سے یورینیم کے انصر کی پیمائش کرتے ہیں اب اگر کوئی چٹان بہت زیادہ پرانی ہو تو اس کی آدھی زندگی چیک کرنے کے لیے پہلے یورینیم 235 کی پیمائش کی جاتی ہے جس کی زندگی تقریباً 700 ملین سال ہے اس کے علاوہ یورینیم 238 جس کی آدھی زندگی تقریباً 4 سے 5 ملین سال ہے جبکہ کچھ اور اناثر بھی چیزوں میں موجود ہوتے ہیں جن کی آدھی زندگی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے دوستو اس کے علاوہ سائنستان کاربن ڈیٹنگ سے بھی مختلف چیزوں کی عمریں معلوم کرتے ہیں جس کی آدھی زندگی تقریباً 5730 سال ہوتی ہے یہ زیادہ تر پرانی ہڈیوں یا لکڑی کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ چیزیں جو پہلے کبھی جاندار تھی 100 سے 50 ہزار سال سے کم عمر والے فوسلز کو اس طریقہ کار سے چیک کیا جاتا ہے اب ان جانداروں کے وہ فوسلز جو کئی ملین سال پرانے ہیں ان کی عمریں چیک کرنے کے لیے بھی انہی طریقوں کو سامنے رکھ کر ان کی عمریں چیک کی جاتی ہیں جس میں غلطی کا امکان ایک فیصد سے بھی کم ہے دوستو مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں